ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چینل ٹی فور ٹیکنیکل میں میرا نام ہے خادر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں فوٹو شوپ 7.0 کے بارے میں اس میں میں آج آپ کو سکھانے والا ہوں کہ فوٹو شوپ کے اندر آپ کیسے کریٹیوٹی کا فونٹ سٹائل بنا سکتے ہیں اپنا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ میں آپ کو ایک فونٹ دکھ رہا ہے اس فونٹ کے اندر میں نے کچھ فوٹو گرافز لیے ہیں جو کہ اس کے اندر ہی آئے ہیں اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں بہت اشری شیڈنگ کے ساتھ میں نے ایفیکٹ بنا رکھتا ہے اور سب سے خاص بات کہ اس فونٹ کے اندر جو فوٹوز میں نے لیے ہیں وہ آپ کے کٹے ہوئے ہیں یعنی کہ کوئی فوٹو پورا نہیں ہے فونٹ کے اندر پورا تو ہم فوٹو آسانی سے لے سکتے ہیں لیکن اس ٹائپ کا فوٹو بنانے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے تو آج میں آپ کو شورٹ کٹ بتانے والا ہوں بینہ فوٹو کو کٹے آپ ایک ہی بار میں کیسے اس کے اندر فوٹو لے سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کنٹرول این کرنا ہے یعنی کی نیو پیج لینا ہے اور یہاں سے نیو پیج لے لیتا ہوں میں جس سے میں فیلحال اس سائز کا نیو پیج لے رہا ہوں آپ کسی بھی سائز کا لے سکتے ہیں جسے سائز آپ رکھے ہیں تو تین ہزار اور پندرہ سو سائز کا سائز یا فیر دو ہزار کا آپ سائز رکھ سکتے ہیں میں دو ہزار اور تین ہزار کا سائز لے رہا ہوں ویڈ اس کی تین ہزار اور ہائٹ دو ہزار تو کچھ اس ٹائپ کا یہ آ جائے گا اس کے بعد دوستو میں ایک ٹیس ٹیکس ٹوڈ لے رہا ہوں اور پھر یہاں پر میں کچھ لکھتا ہوں اس کا سائز میں تین سو کے اس پاس لے لیتا ہوں پہلے ہی مجھے لے لینا ہے اور میں یہاں پر لکھ رہا ہوں جیسے یہاں پر میں فیلال کے لیے اوکے لکھ رہا ہوں یا آپ کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں جیسے اور یہاں سے لکھنے کے بعد میں اس کو سینٹر میں لے لیتا ہوں سینٹر میں لینے کے بعد میں دوبارہ سے اس کا ٹیکس ٹول لوں گا اور سیلیک کر کے اس کو جو کلر ہے وہ میں بلیک کلر دے دوں گا اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر آ چکا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں رائٹ کلک کرنے کے بعد اس کو ڈبلیکیٹ لینا ہے ڈبلیکیٹ لیئر لینے کی شوٹ کی کنٹرول جے بھی ہوتی ہے تو آپ اس سے بھی لے سکتے ہیں یہاں پر ڈبلیکیٹ لے لیتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں تو اب یہاں پر دو آ چکی ہیں لیئر اب جو نیچے والی لیئر ہے آپ کو اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اور اوپر والی میں نام دے دیتا ہوں فرسٹ لیئر اور سیکنڈ لیئر سے تو میں اس کو ڈبلیک کلک کروں اور اس کا رینیم کر دوں اور ادھر میں ڈبلیک کر کے سیکنڈ لیئر میں نے دے دی ہے اب مجھے فرسٹ لیئر کو بلکل بھی نہیں یوز کرنا مجھے سیکنڈ لیئر پہ آنا ہے اور اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں زوم کرنے کے بعد آپ کو سیمپل یہاں آنا ہے یہاں اسے آپ دیکھ سکتے ہیں لائن ٹول آ رہا ہے آپ کا لائن ٹول کو آپ کو لینا ہے اور اس طریقے سے ڈرو کر لینا ہے لیکن اچھ سے پہلے اور میں یہاں سے رائٹ کلک کرتا ہوں اس لیئر کو ریسٹ لیئر کر لیتا ہوں پہلے ریسٹ لیئر کرنے کے بعد اب میں اس کو پہت کو لے سکتا ہوں اور میں ہم یہاں پر وائٹ کلائے مجھے یہاں رکھنا ہے دو طریقے ہوتے ایک تو پہلا والا تھا لیکن پہلا والا ریسٹ لیئر پہ چلتا ہے اس لیے ہمیں اس کو ریسٹ لائز کرنا پڑا تو دوستو اب یہ پہلے یہ ٹیکس لیئر تھی لیکن اب یہ ٹیکس لیئر نہ رہ کر یہ اوزینل لیئر میں کنورٹ ہو گئی ہے اب آپ اس کا ٹیکس کچھ بھی ایڈٹ نہیں کر سکتے تو اب یہ میں نے لائن لے لیا اور لائن کے اندر میں نے یہ تھرڈ اوپشن لے لینا ہے اور تھرڈ اوپشن پہ مجھے یہاں پر لینے کے بعد جو فل پکسل نام سے اور یہاں کلر وائٹ رکھنا ہے فور گراؤن میں بیک گراؤن میں آپ رکھ سکتے ہوں اور اس کو مجھے ایسے ڈرو کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لائن آگئی چھوٹی سی ہاں ایسی میں نے یہاں ڈرو کر رہا ہے ایسی یہاں ڈرو کر رہا اور ایسے ہی اس والے فانٹ پہ بھی سیم اسی طریقے سے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو سیمپل میجک وانٹ ٹول لینا ہے میجک وانٹ ٹول جیسے کہ آپ کو پتا ہے کیا کرتا ہے میجک وانٹ ٹول جو ہے وہ کلر کو سیلیکٹ کرتا ہے تو سیمپل آپ کو کلر سیلیکٹ کرنا ہے اس طریقے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جیسے ہی کلر پہ کلک کرا تو صرف اتنا کلر سیلیکٹ ہوا جہاں تک لائن ہی تھی تو دوستو ایکچلی ہوا کیا کہ اس نے جو ہے یہ جو میں نے لائن لیے یہ وائٹ کلر کی لائن ہے اور بیک گراؤنڈ بھی جو ہے وہ وائٹ کلر تو اس نے ایک طریقے سے اس پہ ایک باؤنڈری بنا دی اس سے کی یہ میجک وانٹ ٹول جو ہے وہ آگے کا کلر نہ ہی سیلیکٹ کر سکے اب اس کے بعد یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد مجھے سیمپل اوپن میں جانا ہے اور فوٹوگراؤپ چوز کرنے تو میں یہاں سے جیسے فوٹوگراؤپ یہ لے لیتا ہوں اوپن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آگیا ہے اس کے بعد مجھے یہاں سے ایک موو ٹول لینا ہے کنٹرول اے آپ کو پریس کرنا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں سیلیکشن آ چکا ہے اس کے چاروں طرف اس کے بعد آپ کو کنٹرول سی پلس کرنا ہوگا کنٹرول سی سے کیا ہوگا یہ فوٹو کوپی ہو چکا ہے اب میں اس کو ریسٹو ڈاؤن کر دیتا ہوں اور اپنے فونٹ پا آتا ہوں اب آپ کو اس کے اندر اگر آپ یہاں کنٹرول V پیسٹ کرتے ہیں کنٹرول V دباتے ہیں تو اس پورے میں فوٹو آ جائے گا لیکن کیونکہ مجھے سیلیکشن کے اندر چاہیے تو مجھے یہاں کنٹرول شفٹ اور V دبانا ہوگا کنٹرول شفٹ اور V سے کیا ہوگا وہ فوٹو صرف اس سیلیکشن کے اندر آئے گا میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں صرف اس سیلیکشن کے اندر وہ فوٹو آیا ہے لیکن کیونکہ فوٹو بہت بڑا ہے تو اس لئے بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے تو میں کنٹرول T use کروں گا اور مائنس کر کے اس فوٹو کو چھوٹا کرنے ہوں اس طریقے سے یہ میں نے چھوٹا کر لیا ہے پکڑ کے یہاں لاتا ہوں پلس کر کے بڑا کرتا ہوں اور انٹر مار دوتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹو اس کے اندر آ چکا ہے تو اب زلدی سے ہم اسی طریقے سے اور فوٹو بھی کر لیں گے میں اس کو کاٹ دیتا ہوں دبل کلک کرتا ہوں اور اور فوٹو بھی لے لیتا ہوں کنٹرول T کرنا ہے آپ کو کنٹرول C کرنا ہے آپ کو اور اس والے پیچ پا کے کنٹرول شفٹ V کرنا ہے آپ کو لیکن اس سے پہلے میجک وان ٹول سے آپ کو سیلیکشن لے لینا ہے مین لیئر پہ آکے تو سیکنڈ لیئر ہے اس پہ کلک کرنا سیلیکشن لے لیا کنٹرول شفٹ V کر دیا اگر کنٹرول ٹکر کے آپ چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹا کر سکتے ہیں اس طریقے سے شفٹ دبا کے کریں تاکہ بلکل ایک سائز کا فوٹو چھوٹا ہو اور انٹر مار دیا انٹر مارنے کے بعد اسی طریقے سے میں اور بھی لے لیتا ہوں اور دیکھ سکتے ہیں آپ جس سے میں یہاں پر اور فوٹو لینے والوں کنٹرول اے کرا کنٹرول سی کرا اور واپس آیا میجک وان ٹول سے مین لیئر پہ آیا اور پھر سیلیکشن لیا کنٹرول شفٹ بھی کر دینا ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں آ چکا ہے اور آپ چاہیں تو اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں کنٹرول ٹی سے پھر سے میں نے میجک وان ٹول لیا مین لیئر لی اور سیلیکٹ کرا اور اس کے بعد کنٹرول اے اوپن کرا اور آپ نے کوئی بھی فوٹو لے لینا ہے کوئی بھی جس سے یہ لے لیتا ہوں میں اس کے بعد آپ کو کنٹرول اے کرنا ہے کنٹرول سی کرنا ہے اور جو مین فوٹو ہے ہمارا اس پہ آ جانا ہے یہ ہمارا مین فوٹو ہے کنٹرول شفٹ V کرنا ہے آپ کو آپ کا فوٹو اس کے اندر آ چکا ہے اس طریقے سے آپ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اس فوٹو کو بھائی کی فوٹو کاٹ دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹو بھی اس کے اندر آ گیا ہے ایسے ہی آپ اور فوٹو لیں گے اور کنٹرول شفٹ V سے پیس کریں گے لیکن سیکنڈ لیئر لے کے میجک وانٹ یوز کریں گے کنٹرول شفٹ V یہ پھر سے آ چکا ہے اور مو ٹول سے اس کو پوزیشن بدل لیں گے کنٹرول ٹی سے اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں پھر سے لیتا ہوں میں میجک وانٹ ٹول لیئر اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو سیلیکٹ کرا لیکن میں چاہتا ہوں اس میں اور اس میں سیم فوٹو آیا تو شفٹ دبا کے مجھے اسے بھی سیلیکٹ کر لینا ہے دونوں سیلیکٹ ہو گئے پھر میں فوٹو لیتا ہوں ایک ہی بار میں جیسے میں یہی فوٹو لے لیتا ہوں کنٹرول اے کرا کنٹرول سی کرا واپس اپنے فوٹو پہ آئے ہوں گا یہاں پر کنٹرول شفٹ بھی کر دوں سیلیکٹشن ہونا چاہیے سیکنڈ لیئر پہ کلک ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی فوٹو دونوں اس میں آ چکا ہے تو اس طریقے سے ہمارا یہ فوٹو کے اندر آ چکا ہے اب آپ کو جو ہم نے پہلے لیئر چھوڑی تھی فرسٹ لیئر اس پہ آنا ہے ہمارا سیکنڈ لیئر کا کام ہو چکا ہے فرسٹ لیئر پہ آنا ہے اور آنے کے بعد آپ کو یہاں لیئر اسٹائل میں جانا ہے ایڈ لیئر اسٹائل آپ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں اور آپ ڈبل کلک کریں گے سائیڈ میں لیئر پہ تو بھی آپ کا لیئر اسٹائل کھل جائے گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جانا ہے سٹوک پہ آپ جیسے ہی سٹوک پہ جائیں گے تو آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں ریڈ کلر کی تھوڑی سی لائن بن گئی ہے میں اس کو بلیک کر دوں گا اور بلیک کرنے کے بعد میں اس کا سائز تھوڑے بڑا کر دوں گا اس طریقے سے تقریباً تیس کے آس پاس میں اس کا سائز لے لیتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے یہ ہمارا آ چکا ہے کچھ اس طریقے سے تو ہمارا جو فونٹ کا کام ہے وہ پورا ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فونٹ ہمارا کچھ ایسا ہی ہے دوار پس آتا ہوں تو بیک گراؤنڈ میں جیسے ہمیں گریڈینٹ ڈالنا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں سے گریڈینٹ ٹول لیں گے اور گریڈینٹ ٹول لینے کے بعد یہاں پر ہم گریڈینٹ ٹول کا یوز کریں گے بیک گراؤنڈ کے لئے بیک گراؤنڈ میں نے سلیکٹ کرا سلیکٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں پر گریڈینٹ ڈالا اس طریقے سے اور اس کے بعد جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو پچھلا والا فوٹو ہے اس میں تھوڑا سا فوٹو دکھ رہا ہے تو اسی طریقے سے میں ایک فوٹو لے لیتا ہوں جو کی پیچھے دکھے گا جیسے کہ یہ لے لیا اور موو ٹول سے اس کو میں نے اس پہ اپنے فوٹو پہ لے لیا میں کنٹرول ٹی کے اس کو بڑھا کر لیتا ہوں اور پھر اس کی اپس سٹی مجھے کم کر دینی ہے اس طریقے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی ایک ایفیک بن چکا ہے کچھ اس طریقے کا تو آپ اس طریقے سے اس فوٹو کو بنا سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ڈیزائن آپ کو یہ فونٹ اسٹائل آپ کو اچھا لگا ہوگا اور ویڈیو کافی اچھی طریقے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر پھر بھی آپ کی کوئی کواری ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تھی ہو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکر کرنا نام ہو لیں ٹھینکیو موسیقی 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 موسیقی